بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فضو کرم سے آپ لوگ کی دعوات سے الحمدللہ الحمدللہ بلکل دعا کر دیں گے اللہ تعالی ہم سب کو بلکل دعا کر رکھیں خوش رکھیں بعد رکھیں آج ماشو چپ چھے بیماری چپ چھے آمین آج بنے گی دعوت تو آج جواب آپ آجان کے سرال والوں کی دعوت ہے جہاں جواب آپ کو بنانا سکھائیں گے دوسری ڈائی گینٹے کے اندر کیسے آپ جواب بیس سے پچیس پرسن کا کھانا بنا سکتے ہیں وہ بھی مزیدہ ٹلیشز اور ایتم یونیک بیسے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا آپ کو چیزیں جوابو رینج کرنا ہے اپنا بجر جوابو چیک کرنا ہے اس کے بعد آپ جوابو بس کوکن کرنے پیٹھیں تو دوسری ڈائی گینٹے میں جوابو آپ کا شوٹ اور کھوک دعوت بلاگ جوابو تیار ہو جائے گا تو یہاں میں نے لیا ہے بیف تو بیف لیا ہے میں نے یہاں سات کلو اور اس کو جوابو اچھے سے آپ نے دو لینا ہے آپ نے کوشش کرنا ہے کہ ایک سائز کا آپ کو بیف مل جائے بس اس کو آپ نے دو کے لئے اگر آپ سے مینیو جوابو کر رہے ہیں تیار تو میں آپ کو مقدار بتاتی چلتی ہوں داکہ آپ پسانی سے جوابو تیار کر سکیں ساتھ ہی ساتھ میں آپ نے چار کلو چکل لے لینا ہے اور یہاں جوابو کچھ سبسیاں ہیں جو کہ میں نے رینج کر کے رکھ لی لیکن میں آپ کو جیسے ہی کوکنگ سٹارٹ ہوگی ساتھ ساتھ جو بتاتی چلوں گی کہ کس ملتار کے لحاظ سے آپ میں یہ کام کرنا ہے ابھی مجھے چلدی سے ساری چیزوں کو رینج کر لینا ہوگا تاکہ آپ کو بھی انتظار نہ کرنا پڑے اور مجھے بھی مشکل نہ ہو کوکنگ کے دورنگ تو بس آرموس ہم لوگ ساری تیاری کر چکے ہیں تو ابھی ہم لوگ جو جلدی سے آگ چلا لیتے ہیں تو یہاں اوورال آپ کو ویو دیتی ہوں ساری چیزیں دکھا دیتی ہوں کہ آج کیا کیا بننے والا ہے دعوت میں تو دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے چیزیں بہت اچھی لگ رہی ہیں اور اللہ تعالی اس کے کھانے والوں کو بنانے والوں کو دیکھنے والوں کو صحیح دیں تندرستی تجلید آمین تو یہ شورٹ آئیم میں دعوت کا مینیو ہے جو کہ آپ بنا سکتے ہیں گر میں پھر کہتے ہیں جی اپنی لیے جو چیز پسند کرتے ہیں وہیں دوسروں کے لیے پسند کریں تو اگر آپ چاہیے تو بنا بنایا ہے کھانا آپ ساب کرسکتے ہیں لیکن میں ہمیشہ آپ کو یہی کہوں گے کہ جیسی چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں ویسی ہی دوسروں کے لیے پسند کریں تو پھر کیوں ہم اپنے لیے جب بھگر کا کھانا پسند کرتے ہیں تو دوسروں کے لیے بھی بھگر کا ہی کھانا ہونا چاہیے جی encontramos تو یہاں میں نے ادھرک لی ہے ادھر کو میں اس طرح سے کٹوں گی کہ اس کے جو چھوٹے چھوٹے پیس ہیں ان کو میں کٹ کے لگ کر لوں گی جو بڑے بڑے پیس ہیں ان کو الگ کر لوں گی کیونکہ جو چھوٹے پیس ہیں وہ ہمارے چوپ میں استعمال ہو جائیں گی جو اس سے بھی شیپ لیس پیس ہیں وہ ہماری پیس میں یوز ہو جائیں گی کیونکہ ملتی پر ریسپیس بن رہی ہیں تو آپ کو ہر طرح کا جوہو یہاں ادھر کا پیس چاہیے اس لیے کے ساتھ پیاس لیں گے اور پیاس کو جوہو بڑے سلائسیز میں کٹ لیں سب سے پہلے جوہو ہم بنائیں گے مٹر کیمہ تو مٹر کیمہ کے لیے آپ کو کیسا جوہو پیاس چاہیے چلیں آپ کو بتاتے ہوں کہ آپ نے پیاس لینا ہے یہاں میڈیم سائز کے چار سے پانچ ادھر اور اس کو جوہو یوں سلائسیز میں آپ نے کٹ کے رکھ لینا ہے دیکھیں جو کیمہ ہے اس میں پیاس آپ کو نظر نہیں آئے گا تو اس لیے آپ کو کیا کرنا ہے یہ کیمہ کے لیے پیاس یوں سلائسیز میں کٹ کے رکھ لینا ہے ساتھ میں ایک ادھر چاہو آپ پہل لیں اس میں جائے گا آئیل تو آئیل آپ کتنا لیں گے یہ دیکھیں یہ میں جوہو بڑا سا چمچ ہے اس کی مسئلیں میئر کر کے ڈال دی دو چمچ میں نے یہاں آئیل کے ایڈ کی ہیں جو کہ ویجیٹیویل آئیل ہوگا اس کے ساتھ جوہو یہاں جائے گا لونگ چار سے پانچ در دو سبس الائچی شامل کر لیجئے گا ساتھ ہی ساتھ میں یہاں جوہو بڑی الیچی شامل کر لیجئے گا دات چینی کا پیس تقریباً ایک انچ آپ نے لینی ہے کالی مچ لینی ہے آر سے دس عدد تو یہ سارے جو مسائلیں ہیں اس کو آپ نے اچھے سے آئیل میں فرائے کر لینا ہے جیسے اچھے سے فرائے ہو جائے اس کے ساتھ جب آپ مٹ کیمہ لیں گے تو کیمہ لینا ہے آپ نے یہاں دو کیلو چی ہاں تو کیمہ کو آپ نے کیا کرنا ہے جیسے ہی کیمہ کا ہلکا سا کلر چینج ہوا اس کے ساتھ ہی آپ چاہو یہاں ایڈ کر دیجئے گا وہ پیارے پیارے سے پیاز جو ہم نے بہت ہی پیار سے کٹ کے رکھے تھے دیکھیں جسٹ آپ نے چمچ ہلایا کیمہ میں چلایا اس کے بعد آپ نے یہ ایڈ کر دینا ہے یاد رہے کہ کیمہ یہاں آپ نے یا تو ہاتھ کا بنا لینا ہے یا پھر مشین کا بنا موٹا کیمہ لینا ہے لیکن کیمہ کروانے سے پہلے آپ نے پیف کو اچھے سے دو لینا ہے مٹن کو اچھے سے دو لینا ہے جو بھی کیمہ آپ استعمال کر رہے ہیں اس کو اچھے سے واش ضرور کر لیجئے گا اسے کے ساتھ سبز مش کی طرف چلیں گے سبز مش کا جوہو آپ نے صاف کر لینا ہے اس کے بعد اس میں جوہو شامل کر دینا ہے تین عدد سبز مش ساتھ ساتھ میں اس میں نمک ایڈ کریں چمچ کو اتفاہ چلائیں تاکہ ساری مسالہ جاتھ نمک جوہو اچھے سے کیمہ کے ساتھ مکس ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس کو لگانا ہے ویٹ ویٹ اس کو لگانا ہے اور کام آپ میں کرنا ہے ٹھیک ہے یہ نہیں کہ آپ ویٹ لگا کے ویٹ کرنے بھی اٹھ سائیں ایسا نہیں کرنا آپ نے بس اس کو میں نے لگا دیا ویٹ اور اس کو ہم جوہو پکنے دیں گے تقریبا تقریبا آپ نے سات پانچ سات ملک کا اس کو ویٹ دینا ہے تب تک میں نے جلد سے سبز مش کاٹی تو ماشاءاللہ سے دیکھیں سبز مش بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے اس درست آپ کٹنگ کر کے رکھ لیں جو کے بعد میں آپ کی کام آنے والی ہے تو ساتھ ساتھ میں چیزوں کو وینڈ اپ کریں تاکہ آپ کو بالکل بھی مشکل نہ ہو کچھ بھی کرنے میں تو چلیں جی ابھی پیاس بھاگ کی جوہو میں نے کار کے رکھ لیا ہے تقریبا میں نے یہاں آر سے دس عدد پیاس جوہو کار کے رکھ لیا ہے کیونکہ اگر آپ کی طاوت میں بریانی نہ ہو تو پھر دعوت پیکی لگیں گی کیونکہ بریانی ایک ایسی چیز ہے جو سب کو بہت پسند ہوتی ہے اور بنانی تو سبی کو نہیں آتی تو یہ تو آپ چاندے ہی ہوں گے بس اس کے ساتھ عدرک لیں گے عدرک جوہو لمبے لمبے پیس ہم نے پراپر کار کے رکھے تھے اس کو جوہو ہم اس طرح سے سلائسیز میں کارٹنیں گے کیونکہ عدرک جوہو آپ کی بہت کام آنے والی ہے بس اس کو میں نے لگایا ویڈ اور دیکھ سکتے ہیں کہ کیمہ بہترین تیار ہو گیا اور پیاز کہاں ہے وہ تو آپ کو نظر ہی نہیں آرہا ایک تم چھپ کے بیٹھ گیا ہے بس ابھی کیا کریں ابھی اس میں دیکھیں آپ کو دکھاتی ہوں جو بھی اس میں آئل ہم نے ایڈ کیا تھا وہ آپ کو سامنے سے نظر آرہا ہے بس اس میں شامل کر لیجئے گا موٹی کٹی لال مچ کتنی شامل کرنی ہے جی اپنے سواد کے مطابق اسی کے ساتھ میں جائے گا سیرا وانٹی سپون ہلی پوڈر اس میں ایڈ کر لیجئے گا توٹی سپون اور ساتھ میس میں جائے گا دنیا دنیا آپ جو وانٹی بل سپون ایڈ کر لیجئے گا ان مسالہ چاہت کے ساتھ کیمہ کو اچھے سے بھون لیجئے گا جب تک خوشبو نہ آنے شروع ہو جائے تب تک اس ہو جو بھون لی اس کے پاس میں ایڈ کر لیجئے گا لسن اور ادرک جو آپ نے چوب کر کے رکھا تھا بس جیسے ہی آپ نے ادرک لسن ایڈ کیا تو اس کو جب آپ بھون لیجئے گا کیونکہ کیمہ کے ساتھ اس کی لائٹ سی بنائی بہت خوشب ہوئے لیکن یہاں یاد رہے کہ ادرک لسن جب آپ کو نصر آنا چاہیے کیونکہ کیمہ میں اس کی جو لک ہے اور اس کا جو سواد ہے وہ اپنا ہی ہے تو بس جیسے ہی ادرک لسن کو ہم لوگ بھوننا شروع ہوئے کیمہ کے ساتھ تب تک ہم لوگ چلنے سے کٹنگ کر لیتے ہیں ٹوماٹر کی تو ٹوماٹر لیں گے آپ یہاں میڈیم سائز کے پانس سے چھے عدد بس اس کو آپ نے یوں کر کے کٹ لینا ہے تو یوں اسے جو ہوں ہم لوگ ساتھ میں کٹتے چلیں ساتھ ساتھ میں ہم اس کی بنائی کرتے چلیں تو بہترین لسن ادرک کو کیمہ کے ساتھ ہم نے بھون لیا ابھی اس میں جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹوماٹر کی سلائسی تو ٹوماٹر کی سلائسی تھوڑے لمبے تھوڑے چھوٹے تھوڑے باریک ہونے چاہیے بس یہ ایڈ کر دیے اور اس کو بھی تھوڑا سا بنائی کر لیتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے لیکن اس کو مزید چار چاند لگانے کے لیے آپ نے اس میں کریمی دہی ایڈ کرنی ہے جو کہ آپ نے دو ڈیبل سپون ایڈ کرنی ہے چمس میں نے آپ کو دکھا دیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی دہی میں نے یہاں ایڈ کی ہے بس ابھی ہم چووو کیمے کو ٹوماٹر کے ساتھ چووو اور دہی کے ساتھ بھول لیں گے تو تھوڑی دیر کے لیے آپ نے اس کو اسی طرح سے پکنے دینا ہے جب تک یہ نہ پکنا چاہے تقریباً آپ نے ایک منٹ تک اس کو پھولنا ہے اس کے بعد اس میں مٹر ایڈ کر دیجئے گا مٹر ایڈ کیا تو مٹر کو کیا ضرورت ہے انتظار کرنے کی بس مٹر تو فوراں سے پک چاہے گا نا بس چمس چلایا کیمے کے ساتھ مٹر کو ہلایا اس کے بعد اس میں تھوڑا سا پیسا ہوا گھرم مسالہ ایڈ کر دیجئے گا جو کہ سارے راسپاس اس کو اپنے ایک ساتھ لے کے کرنا ہے اس کے بعد اس میں گھی ایڈ کر دیجئے گا تو گھی آپ کتنا ایڈ کریں گے اپنے جو ہے وہ تقریباً ڈھے ٹیبل سپون گھی ایڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو لگانا ہے دم دم پہ مٹر کیمہ جو بنے گا وہ اکتما دلیشیس ہوگا تو بس اس کو میں دم لگاتی ہوں اور تقریباً دو منٹ کا ویٹ لگاؤں گی جہاں دم اور ویٹ ایک ساتھ ہو جائے گا تو ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں کتنا ہی اچھا بنا آج کا مٹر کیمہ تو کیسے چھٹکی جلانے سے آپ کا مٹر کیمہ تیار ہو گیا یہ کم تو ہو گیا چلیں ابھی اس کو ہم چولے ستار دیتے ہیں اور چلتے ہیں دوسری ریسپی کی طرف لیکن اسے میں الگ برتن میں نکال دیتی ہوں کیونکہ اگر مجھے اس برتن کی دوبارہ سے ضرورت پڑ گئی تو پھر میں کیا کروں گی اس لئے یہ برتن مجھے پھر سے چاہیے تھا میں نے اس کو جو نکال لیا ابھی میں چلی ہوں بیف کی طرف تو بیف کو کیا کریں گے کیونکہ یہ پریشر گوکر جو وہ تھوڑا چھوٹا ہے تو ہاف بیف میں پہلے ایڈ کروں گی اور ہاف بیف جو بعد میں ایڈ کروں گی بیف کے ایڈ کرتے ہی اس میں جائے گا نمک تو نمک آپ اپنے ہمیشہ ٹیس کے امطابق ایڈ کر لیجئے گا بس اس کے بعد آپ نے چمل چلانا ہے یہ رسکی بہت ہی آسان ہے لیکن بہت ہی یونیک ہے اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے بس اس کو لگانا ہے ویٹ اور اس کو اٹھارہ منٹ کا ویٹ دیں گے کیونکہ بیف ہے تو بیف کو پکنے میں تھوڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے بس اس کو میں نے دوسرے چھولے پہ شیفٹ کر دیا ٹائم بچانے کے لئے اور ساتھ میں میں نے ایک ازر پتیلہ رکھ دیا یہاں چھولے پہ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ دو سے ٹائم گرنٹے میں آپ کی کوکنگ کمپلیٹ ہونے چاہیے ہر حال میں اس کے لئے آپ لیں گے آئل آئل جو ہے وہ کتنا لیں گے آپ نے تقریباً ہاپ ٹیٹر یہاں آئل لینا ہے اور یہ جو پیاز کا باؤل میں نے بڑھ کے رکھا تھا بس یہ اس میں ایڈ کر دیجئے گا دیکھیں آئل کی اجی طرح سے گھرم ہوتے ہی یہاں پیاز آگیا پیاز جلی سے دورنا شروع ہو گیا فائے ہونا شروع ہو گیا بس اس کو فائے کرتے چلیں گے اور ساتھ ساتھ میں باقی کے کام کو دیکھتے چلیں گے یہاں دوسرے چھولے پہ بیف جوا ہوا اکتم اچھے سے پکنا شروع ہو گیا ہے تو کیا اس طرح سے آپ ٹائم بچا سکتے ہیں بلکل بچا سکتے ہیں کیوں نہیں اور گھر میں مزیدار سی دعوت گیٹ کر سکتے ہیں اسے کے ساتھ آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں دیسی کھانا ٹپسن للاک اور میں ہوں سمیہ جودری جو کلاتے ہیں آپ لوگ کے لئے دیلی بیس پہ یونیک الگ مزیدار سی دیسی ریسپی تو چلیں جی ابھی دیکھتے ہیں پیاز کہاں تک پہنچا گرمی اکتم سے بہت زیادہ ہو گئی ہے تو دیکھیں پیاز بی جوا ہوا فائے ہونا شروع ہوا ہے بس اس کو ابھی تھوڑا ٹائم چاہیے جب تک یہ فائے ہوگا تب تک ہم کیا کریں گے کیا فری بیٹھیں گے نہیں ایسا نہیں سوچنے کا بس ابھی ہم نے ٹماتر کو ایک باؤل میں نکال دیا ہے پیاز چاہو یہاں گولڈن ہو گیا ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنا اچھا تلیر آیا ہے اس کا تھوڑا سا پیاز میں نے نکال دیا ابھی جیسے ہی پیاز اچھے سے براؤن ہو گیا اس کے بعد اس میں کیا ٹماتر ٹماتر دیکھیں کیا ایسا رول ادا کرتا ہے ٹماتر میں اس کو اتنا ٹیسٹھول بنا دینا ہے ادھرک کا پیسٹ آپ نے یہاں شامل کرنا ہے دو ٹیبل سپون لسن کا ٹیبل سپون شامل کرنا ہے آپ نے ٹائی ٹیبل سپون بس یہ دونوں چیزیں ایڈ کی اس کے بعد آپ نے اس کی بھونائی کرنا ہے ٹماتر پیاز ادھرک لسن یہ سالی چیزیں ایک ساتھ اچھے سے ہو گئی فرائل تو اوپر جو اہل ہم نے ایڈ کیا تھا وہ آگیا اس کے بس میں جائے گا چکن تو چکن کو آپ نے کیا کرنا ہے چکن کو آپ نے چھ سے دو کے رکھ لینا ہے اس میں شامل کرنا ہے اس کے بعد آپ نے بھوننا ہے دیکھیں ہم لوگ تیاری کر رہے ہیں بریانی کی تو بریانی کس کو نہیں ہی پسند سب کو پسند ہے لیکن اگر شارٹ ٹائم میں بن جائے تو ہر کوئی بنائے گا انشاءاللہ اس کے بعد چکن کے کارنگ نمک ایڈ کریں چکن کو بھونیں چکن کو جتنا اچھے سے بھونیں گے اتنا ہی زیادہ ٹیس فول ہوگا اس کو تھوڑی دیر کور کرتی ہوں تاکہ یہ اچھے سے سوفٹ پڑ جائے بس اس کے بعد اس کی بنائی کر لی ہم نے اچھے سے اس کی بنائی کر لی ہے جب تک آپ کو یوں ایل نظر نہ آنا شروع ہو جائے تو یہاں ایل کا اچھی طرح سے نظر آنا بہت ضروری ہے بس اس کے ساتھ میں شامل کر لیجئے گا سڑک مچ سڑک مچ پی سی ہوئی شامل کریں ون ڈیبل سپون موٹی کٹی لال مچ بھی شامل کر لیجئے گا ون ڈیبل سپون دنیا پاورڈر تین ڈیبل سپون اور ساتھ میں مسالہ تو یہ کچھ مسالہ جات ہیں جو ہم نے ایڈ کر دیئے بس ابھی چکن کو مسالہ جات کے ساتھ تھوڑی دیر بھون لیں گے جیسے ہی بنائی مکمل ہوئی اوئل آپ کو نظر آنا شروع گے خوشیبویں پھیل گئی تو اس کے بعد اس میں دہی ایڈ کر لیجئے گا دہی یہاں ایڈ کریں گے پورا ایک کلو تو دہی آپ نے فریش کرکی بنی لینی ہے جو کہ دم کریمی ہونے چاہیے تھوڑی سی کٹی بھی ہوگی تو چلے گی کیونکہ بریانی میں ہے بریانی میں میٹھی دہی اگر نہ بھی ملے تو آپ ٹینچنہ لیجئے گا اب تھوڑی سی کٹی دہی بھی استعمال کر سکتے ہیں بس اس کو ہم نے اچھا سی مکس کیا دم پے اس کو پکائیں گے کور کر کے پکائیں گے کیونکہ چکن کو ابھی پکنا ہے تو چکن دہی کے ساتھ ہی پک جائے گا اور ساتھ میں آپ کو آسانی بھی ہو جائے گی تب تک ہم لوگ جلد سے سبز مچ کی طرف چلتے ہیں تو سبز مچ کو آپ کٹ لگا کے رکھ لیجئے گا لیکن یاد رہے کہ آپ نے بیس بیس میں چمت چلا کے چکن کو چیک کرتی رہنا ہو نہ ہو کہ آپ اندر چکن ڈالیں اور بولز ہیں اور چکن یہاں پہن دے کے ساتھ چپک جائے اس کے بعد اس میں پندرہ سے بیس عدد سبز مچ ایڈ کر دیجئے گا لیمن لے لیجئے گا پان سے سات عدد کٹ کے اس کا جوس نکال لیجئے گا تو ماشالہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ اویل اوپر آنا شروع ہو گیا ابھی چاہو لیمن جوس کو سٹین کریں اور اس میں ایڈ کر دیجئے گا تو اگر آپ چاہو لیمن جوس میگرمنٹ کی کارڈنگ لے رہے ہیں تو ون ٹیبل سپون لیمن جوس ایڈ کر دیجئے گا بس اس کے بعد آپ اسے اچھے سے چمہ چلا کے پیکائی کریں جب تک یہاں پانی ڈرائی ہوگا جو دہی چکن وغیرہ کہیں تب تک کیا ہوگا تب تک چکن اچھے سے ٹینڈر ہو جائے گا اور یہاں ہم نے ادرک ایڈ کر دی ادرکی سلائسیز جب آپ کی بریانی میں آتے ہیں تو بہت ہی دلیشیس لگتی ہے آپ کی بریانی تو بس اس کو جب ہم نے کور کر دیا ہے ابھی آنچ کو میں نے تھوڑا ہائی کر دیا سلو کر دیا ہے تاکہ یہ اچھے سے پک چاہے تو ماشارہ سے دیکھ سکتے ہیں چکن اچھے سے پک چکا ہے اور اس میں سے مکمل طور پر الگ سے ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا تو اسے میں نے چولے سے نیچے اتار کے رکھ دیا تو بہت ہی اچھی کچھ بھی آ رہی ہے ماشارہ سے بہت ہی اچھا بنا جی سالن ابھی چلتے ہیں جی چاول کی طرف جس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے آپ چانتے ہیں کچھ بھی نہیں کرنا بس آپ نے پتیلہ لینا ہے چلے پر رکھنا ہے اس میں پانی ایڈ کر لیجئے گا پانی کے ایڈ کرتے ہی آپ نے ایک عدد چووو جالی لینا ہے اس میں سوف بند کر کے اس کے اندر رکھ دینا ہے جیسے چووو آپ کے چاول میں بہت اچھی خشبو آئے گی اس کے بعد اس میں آپ چووو سبز الچی شاول کریں دال چینی کا ایک دوپیز دو پتے پانچ ساتھ لونگ یہ کچھ کھڑے مسالے جو آپ نے ایڈ کرنے ہیں ساتھ میں چائی پل کا ایک دانہ ایڈ کر دیجئے گا جسے آپ کی بریانی میں بہت اچھی خشبو آنے والی ہے اس لیے کے ساتھ جووو تھوڑا سا کیاورا وارٹر ایڈ کر دیجئے گا تو بس اس کو کرتے ہیں کور اور اس کو چووو ہم لوگ ٹو فیفٹی منٹس پہلے بگو دینا ہے تو یہاں چاول لیا ہم نے سٹیم چاول اگر آپ کو یہ چاول چاہیے تو آپ کمنٹ بکس میں جا کے جو وہ چاول خرید سکتے ہیں جہاں کمنٹ کریں گے اور ہم لوگ آپ کو اپنا ورسپ نمبر دیں گے اور آپ اپنے پرسندیدہ چاول خرید سکتے ہیں چلیں جی ابھی میں نے اس کو کور کر دیا اور چمت کو اچھے سے چلا دیا ساتھ ساتھ میں ہم لوگ سیلڈ کی طرف چلتے ہیں تو جیسا کہ آپ چاندتے ہیں کہ اگر آپ بریانی وغیرہ بنا رہے ہیں تو وہاں آپ کو کچومبر سیلڈ بنانا ہوگا لیکن میں ہر ایک چیز کو الگ سے جو وہ کچومبر بنا کے رکھ دوں گی جس کو چو سبسی پسند ہوگی وہ اپنی پسندیدہ سبسی ساتھ میں لے لے گا تو چاول کو آپ نے یہاں ایک کنی رہنے تک کک کرنا ہے اگر آپ سٹیم چاول لے لیں کیونکہ اس کے ٹوٹنے کا بلکل خرشہ نہیں ہے اور اس کے جو وہ نرم پڑنے کا بھی بلکل آپ کو خرشہ نہیں ہوگا تو گھر میں مزیدار سی بریانی آپ بنا سکتے ہیں تو بس اس طرح سے جو وہ آپ لیئر لگا لیجے گا یہاں ساری کے سارا جو ہم نے ساراں تیار کیا وہ ایک ساتھ ہم نے ایڈ کر دیا فرس لیئر میں اس کے بعد ہم نے تھوڑے سے چاول بچا کے رکھے وہ ایڈ کریں گے اس کے اوپر اور اس کے بعد اس میں تھوڑا سا فوڈ کلر ایڈ کر لیجیے گا جو کہ آپشنل ہیں چاہیں تو ایڈ کیجیے گا چاہیں تو اسے سکپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو فوڈ کلر نہیں پسند چند پودینے کے فرش فرش کہنیاں میں نے توڑ کے یہاں ایڈ کر دی اس کے بعد دم لگیں گے دم یہاں آپ لگیں گے پندرہ منٹ کا دیکھیں آنچ بلکل سلو ہونی چاہیے لیکن تھوڑا سا پیاس ایڈ کر لیجیے گا جو فرائی کیا ہوا ہم نے یہاں نکال کے رکھا تھا جسے جو آپ کے بریانی اور بھی زیادہ ٹھلیشیس بھی ہوگی اور یہاں جو آپ لیں گے ادرر کی سلائسیز جو آپ نے لینے ہیں تقریبا ایک پاو سلائسیز ہونے چاہیے اور ساتھ میں جو آپ نے مرچی لینے ہیں ایک پاو ان کو آپ نے فرائی کرنا ہے ساتھ میں اس میں جو آپ نے بیف لیا وہ ایڈ کرنا ہے اور اسی کے ساتھ یہاں جو مکس گرم مسالہ جو آپ نے ایڈ کر دینا ہے بس اس کو ایڈ کرتا ہی آپ نے چمچ کو اچھے سے چیلانا ہے اور اس کو پکانا ہے جب تک اس میں سے آپ کو ایل نظر نہ آنا شروع ہو جائے مطلب کہ اس میں جو تھوڑی بہت چکنی ہے وہ ایک طرح ہو جانے جائیے اور اس طرح سے کیا ہوگا جو ادرک اور میچی آپ نے یہاں ایڈ کی اس میں جو آپ کے بیف یا مٹن چوبیا بنا رہے ہیں اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا کو جو وہ تھوڑا سا ویو دیتی ہوں اور اس کے بعد ہم لوگ چلتے ہیں ماشاءاللہ سے دیکھیں بریانی کتنی ہی خوبصورت لگ رہی ہے ساتھ ساتھ مکس کریں ساتھ ساتھ سرکریں بہت ایسفل لگ لی آج کی ہماری دعوت کمپلیٹ ہو چکی ہے چند ہی گھنٹوں میں چینے گے ایک سے دو گھنٹے میں تیار ہوگی اسی کے ساتھ مجھے ساتھ دیجئے اپنا کیا رکھی گا اپنے گھرولوں کا کیا رکھی گا خوش رہیں آباد رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں ڈیل سری دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ